مقامی باشندے مکانوں میں داخل ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ کارپوٹر اس مسئلے پر دھیان نہیں دے رہے ہیں یا اگر کوئی کارپوٹر سڑک و نالیوں کے تعمیر کریں گے وہ ان کے حق میں ووٹ دیں گے اور اس علاقے کے سماجی کارکون سید مصطفیٰ نے کہا کہ یہاں پر کوئی سڑک و نالیوں کے کبھی پکی تعمیر نہیں کی گئی ہے اور انہوں نے ظلہ انتظامیوں کو چاہیے کہ وہ اس حق اس مسئلے پر دھیان دے کچھ بھی نہیں مانگ رہے آپ سے اس طرح کی نالیاں اور روڑ بھروں پانی بہت گھت رہا راتوں کو میند میں آرہی بارش کا پانی بہت آرہا بھائی ہم تمہارے سے مہربانی کرتے گلیاج کرتے آپ کو مہربانی ہے ہمارے طرح شتیہ ہم اگر جو ہمارے جو بھی کام کریں تو آپ سے ہم شتیہ گزار کریں یہ ایتی بات کر رہے آپ لوگاں کہ ہم بہت غریب لوگاں کی بستی ہے بستی ہے وہ دے دیکھو نا اوٹ مانگنے کیا آستے آتے ہو گئی آپ لوگاں ہمارے کام پورا کرو ہم کو دوسرا کچھ نہیں ہو نا کالی رہا نالیاں اور روڑ ہمارے گھروں پانی میں گھسنا چھوٹے بچے مچھر ہیں دنیا کی پریشانی بھیماری ہم کھاں سے کریں گے سال کو گھر پٹی ہے سال کو گھر پٹی ہے سب تیکس ہمارا پورا اوکے ہے ہمارے کچھ ایسے تقلیم نہیں ہے کچھ نہیں سمجھے کہ ہم سب سب بھر رہے بلدہ کی لوگ آتے پورا لے کے چل جاتے بلدہ سے آئے تو ہم پر جب کھا جب ڈیٹ پہ ڈیٹ پہ پورا کام کر دیتے بارے گھر پٹی بھرتے ہیں نال پٹی بھرتے لیٹ بھیل بھرتے کسے گھروں میں لیٹ نہیں ہے اندھیرے میں ہم کو مٹر نہیں لین دے رہے اب کاریں گے تو چا کریں گے بولو ہم کو اتتا ہے کہ ہم کو اتتی مہربانی کرو اتتی کوشش کرو ہمارے سے لاک لاک شکر اللہ تمہارا ادا کریں گے ہم لوگ کھاں اتتی مہربانی ہمارے مسلم بھائی پہ مسلم کوئی بھی بھائی آلو ہمار دارو اتتی مہربانی کر کے غریبوں کو ذرا دیکھو آپ لوگ کھاں آپ کھول کے دیکھو سو مت ذرا جاگو جاگ کے بات کرو سو کے بات مت کرو بلدنگ میں رہے کے بات مت کرو ہم آپ سے زیادہ نہیں مانگ رہے یا نالی ہم کو روڑ ہونا ہمارے بچیں پریشانی اسکول کو جاتے ہیں کبھی بھی مار ہے کبھی دلیور کا پریٹ ہے کس کو بھی جانا پڑتا آنا پڑتا ہم ایسے بارش میں ایسا لے کے جانا اتتی بات کرنا ہم سے اتتی کوشش ترنا ہمارے طرف سے دیکھو بھائی سے زیادہ کچھ ہم آپ کو بولنے سکتے آپ جتا ہے اتتا کر سکتے مانسور کان ستھا رخانے مان اگر ہم رہتا ہو جہاں جا رہے ہواں کام ہی نہیں ہو رہے ہمارے بھوڑے روڑوں پہ آستے جا کے بھوڑے اس کے آستے بھوڑے گھر پٹی ہم کو رشتری ہے سب ہی ہر چیز ہے مان اگر پالی کا کے لوگ آتے ہیں کام کرتے نہیں کان ستھا پڑ 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 کے لاکے ڈالے ایک دو بندیاں ایک دو ٹکٹر لاکے ڈالتے بات میں کوئی آتا نہیں کتے گھروں پانی ہے کیا ہے کیا نہیں سب دیکھے تم لوگوں مار کوئی آنے ہو خالی نہیں یہ سالے آتے ہوں الیکشن کے ٹیم پہ اوڑ مانگنے کو اوڑ مانگتے بھیگ مانگنے ہو ایسا اوڑ لیے کہ چل جاتے جو جاتے تو موطالع کرتے آتے ہی نہیں ادھر ہم لوگا جانا تو کس کے پاس جانا مان اگر پالی کا کے اندر گئے گھر پٹیا فاڑے والے ہیں گھر کل کے پوتیا فاڑے والے ہیں رشتری ہے مٹ رہا ہے ہم آپ سب ہے بھائی روڑ کا کام کر کے دو بھوڑے ہم پرسو بچھی گائن کے خالو ہمارے طرف تم دیکھے ہوں کہ کل ہم ہاتھوں بے لگ دے بچھی کی مہیا تو آج رستے تک جا روڑ ختم ہوتی پھر بھائی آئی بھائی دال کے لگ دے جنازے میں اتتے تو کانسلر کو شرم آنا ہے کانسلر کو کہ بھائی اتتے پریشانی مرہ رہے ہم درد بول گئے اوڑا مانگے ہمارے تو ہم نے خام کی بات آئی تو دیئے تو ہمارا خانہ خراب کر دیئے پورا اب تمہارے چینل کے حساب سے بوڑو بہترہ ان کو بولو کہ کسٹوں کے ہمارا کرو تو مہر بانی ہوں گی ہوں گی میرا نام عبدالبائی عبدالغانی صاحب ہے میں خودبین نگر میں رہتا تھا سات سال سے یہاں پر آکے رہے والا ہوں لیکن یہاں پر کس کوئی روڑوں کا نی نالی کچھ چیز کے سولت نہیں بہت تبلیبوں میں رہتے ہیں لوگوں گھروں میں پانی بھڑیا تھا کھانا پکانے کے جان پر آیا مسکل پڑی آتا ہے لیکن یہاں پر کوئی آ کر دیکھتا نہیں کوئی ہی نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں سب سے کلیز گلی اور سب سے بیکار گلی یہ یہ ہے کسی کو دعوت جنگے تو کوئی کاؤنسول آ سکتا کوئی نہیں آ سکتا تو دوسرا وہ آئیں گے بی آئی پی بیٹھنے والے لوگ یہ تو ہمیشہ جو برداشت کر لیتے ہیں اور ابھی تک گیر ہیں آکے دیکھیں تو پتہ چلیں گا کہ مسکلوں میں کیسے ہیں تو گریب لوگ ہیں یہاں پر گریبوں کو سایتا مت کرو بھئے ہم کو پیسہ مات جو ڈالت پڑ دے ہو کچھ نہیں چاہے ہم کو کم سے کم چلنے پھرنے کوئی مرہ تو کائیسا لے جانا کائیسا کرنا کس کو بولنا کس کو کیا کرنا ہمیشہ بول بول کے بول بول کے تھگے اب اب بولنے کی ضرورت نہیں اب آپ جانے آپ کے کام جانے شکریہ یہ جو ایریہ آتا یہ پرباگ کرمان 16 میں آتا اور یہاں کے جو لوگ پرکی نیزی تھے وہ یمائیم کے تھے اور ہوم کی پارٹی بول کر یہاں کی لوگوں نے غریب آوام نے ان کو اوڑ دی لیکن 3 سال پہلے بہتر لاکھ کا بجٹ آیا تھا نالیا بنانے کے لئے نالیا ڈھونگے کر کے چوڑے کر کے اس پہ چھت ڈال لے لیکن یہ لوگوں نے پرانے نالیاوں کو ڈاگ ڈوجی کر کے دھکا پالیش کر کے نالیا بنائے اس پہ چھت ڈالے اب وہ چھت بھی ٹوڑ گیا اب بارش چال ہوئی یہ زوروں میں پانی جو گھر رہا وہ پانی نکلنے کے واسطے جگہ نہیں ہے اور وہ پانی گھوڑ کے ذریعے پورا گھروں میں گھوس رہا اس لئے یہاں کے جو غریب آوام ہیں روز مزوری کرنے والی آوام ہیں ان کے پورے سونسار ادھوست ہو گئے ہیں اور اس کا پوری ذمہ داری پرشاشن کی ہے اور یہاں کے لوگ پرتی نہیں دیکھئے اب یہ پرشاشن کو چاہیے کہ اب یہ لوگوں کے جو سونسار ادھوست ہو گئے ان کو بھارپائی دے کے اور ان کے جو کرمچاری جس نے بھی بجٹ پاس کراتا بلا نکال کے دیئے تھے ان پر کاروائی کر کے یہ غریب آوام کی بھارپائی دینا ضروری ہے ہم پرشاشن سے یہی ڈیمان کرتے ہیں کہ غریب آوام کا حال دیکھ کر ان کو جو بھی معاوضہ گورمنٹ سے ملیں گا وہ دینا چاہیے موسیقی 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 موسیقی